اسلام علیکم اسلام علیکم بیوورز آج بھی بہت مزدیک ریزائن لے کر آئی ہوں جو سب سے پہلے ریزائن ہے خدر کے اوپر ہے سمپل سا لائٹ سا ریزائن ہے ڈیٹیلنگ کی طرح سے ہے نیک لائٹ پہ ہم نے بارڈر یوز کیا ہے جو اس کے ساتھ الگ سے بارڈر ملاتا ہمیں اس کو ہم نے یوز کیا ہے تھوڑا سا ویکت سٹائل میں اس کے بعد اوپر نیک لائن ہے وہ راؤنڈ ہے سینٹر پہ ہم نے انکر تھیڈ والا الگ سے فیبرک فکس کیا ہے پیارا سا اس کو تاکہ ڈیزائن لانے کے لئے جو شورٹ ہے شورٹ کی لینڈ فورٹی ٹو ہے دن اس کے بعد دامن ہیں دامن کے اوپر سے وہی والا جو بارڈر ہے وہ اوپر کی طرف فورڈ کر کے لگایا ہے سلٹ سپیس سیم ٹراؤزر کے فیبرک کی فیشن پٹی اگن آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا نیک لائنگ اس کے اوپر ایکسیس لگا دی امبیلشمنٹ کے لئے بیک سائیڈ بھی اس طرح سے اوپر آل پرینٹ ہے ون پرینٹ ڈریس سٹریٹ شرٹ ہے دامن پہ بارڈر ہے سلٹ میں فیشن پٹی ٹراؤزر کی ہی لگائی تھی کیونکہ اس کا کلر ہی سلائٹ سا تھا اس کے اوپر ڈارک بارڈر کا کمبینیشن بہت ہی نائس لگ رہا تھا سلیوز بھی فیٹڈ سلیوز ہیں بلکل نہ فیٹڈ ہے نہ سٹریٹ ہے جو ٹراؤزر ہے اس طرح سے ہمارا باکس ٹراؤزر ہے جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بیک کلاسٹک باکس ٹراؤزر ہے نیچے پہنچے پہ ہم نے جس اس کو فول کر کر 3 انجز کو فول کیا دن اس کے بعد 3 پینٹ ایکس کا سیکوینس دے دیا لائٹ سی ڈیٹیلنگ ہے بہت ہی پیاری سی ڈیزائن ہے باکس ٹراؤزر بھی بہت اچھا ہے باکس ٹراؤزر کی آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں تقریباً اس کا پینٹ ہے وہ ٹویلو انجز کا ٹویلو انجز کا ٹویلو انجز کا پینٹ ہے بہت ہی نائس اس کی لک آرہی ہے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہمارا کارٹ سیٹ سٹیل میں دو ہم نے سوچنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو سلٹ بنائی ہے ہم نے کرتا پٹی سلٹ ہے وہ جینس والی سلٹ بنائی ہے جو ڈبل سلٹ ہوتی ہے وہ اس پہ ہم نے سلٹ بنائی ہے جیسے کہ جینس کی ہوتی ہے جو کوج ہے وہ نیچے والی سلٹ پہ لگے ہمیں ہیں اوپر ہم نے بین فکس کیا ہے جو بین ہے وہ تھوڑے سا راؤنڈ والا ہے بلکل سٹریٹ والا نہیں ہے راؤنڈ ہے بہت ہی نائس اس کا پرنٹ تھا لائننگ لائننگ کے اوپر فلاورز وغیرہ تو نائس لک آرہی اس کے لئے کارٹ سیٹ ہی بہت ایلگنٹ لگتے ہیں اس طرح کے پرنٹ کے اوپر دامن بھی سٹریٹ ہے بہت کل شرٹ تقریباً تھرٹی ایٹ تو تھرٹی نائن انچ اس کا بیک ہے اور جو فرنٹ ہے وہ تھرٹی سکس ہے تھری انچی چھوٹا ہے فرنٹ چھوٹا ہے بیک بڑا ہے راؤنڈ دامن بنا دیا ہم نے اس کا بیک سائٹ بھی اس طرح سے پلین ہے بلکل اور نیچے سے دامن ہے دامن بھی راؤنڈ ہے فرنٹ بھی اور بیک بھی بیک جیسا کہ تھوڑا سا بڑا تھا فرنٹ چھوٹا تھا راؤنڈ دامن کیا ہے سیلف کو ہی ہم نے فولڈ کر دیا اس کے بعد جو اس کی سلیوز ہیں اس طرح سے کف والے سلیوز ہیں جو کف ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ لائننگ سیکونس ہے وہ چینج کر کے بنایا ہے ایک ورٹیکل ایک ہوریزنٹل اس طرح سے ٹراؤزر اس کے ساتھ بھی ہم نے باکس ٹراؤزر بنایا ہے جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین ہے بیک کلاسٹک بلکل سٹریٹ لائننگ میں بہت ہی پیارا سا ریزائن ہے یہ بھی ٹراؤزر باکس ٹراؤزر ہے اس کا جو پائن چاہے وہ تقریباً ٹین انچز کا اس کا پائن چاہے بہت زیادہ نہیں ہے لوس نہیں ہے بہت لوس بھی نہیں ہے بہت فیٹڈ بھی نہیں ہے سمارٹ لوک ہے باکس ٹراؤزر کی یہ ہوگا اس ڈریس کی اوورال لوک اپ اب دیکھ لیں کہ نیک لینڈ کس طرح سے ہے بینڈ کس طرح سے لگا ایجٹی جیسے کہ جنڈس کی جو نیک ہوتا ہے وہ پٹی ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے اس کی بنائی ہے اس کے پاس ہی ہوگا اس کے کف ٹراؤزر کا پائن چاہ نائس اس کی ڈیٹیلنگ ہے آپ کو سمپل سا ریزائن پسند آیا ہوگا اس کے بعد جو دوسرا ہے دوسرا بھی ہمارا کوٹ سیٹ ہی ہے جیسا کہ تینیجرز وغیرہ آج کار اس طرح سے بہت زیادہ ان ہے کوٹ سیٹ تو اسی سٹائل میں ہم نے اس کو ڈیٹیلنگ کر دی اس کے پاس جو نیکس ہے وہ بھی سیم کوٹ سیٹ ہی ہے ون پرین ڈریس ہے سیم فیبرک کا ہی ہے اس کو ہم نے پہلے والے پر ڈبل پٹی بنائی تھی اس کے اوپر ہم نے سنگل پٹی بنائی ہے اور اس کے اوپر بین لگایا تھا اس کے اوپر ہم نے کولر فکس کی ہے کولر ہم نے سنگل والی فکس کی ہے ڈبل والی نہیں کی جو جنرس والی ڈبل ہوتی ہے ہم نے ڈبل والی نہیں کی سنگل والی کی ہے یہ بھی بلکل سٹریٹ ہے اس کا بھی جو دامن ہے وہ فرنٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے بیک تھوڑا سا بڑا ہے لیکن دامن راؤنڈ ہی ہے دونوں کا آپ چاہیں تو سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں یا راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں مجھے راؤنڈ بہت زیادہ لگتا ہے اس لئے میں زیادہ تر راؤنڈ ہی رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کولر ہے چھوٹا سا ہے ان کی نیک لائن کے حساب سے بیک سائر بلکل سٹریٹ ہماری یہ شرٹ ہے تامن راؤنڈ ہے اس کے بعد سلیز سے سلیز کا چھوٹی اور ہم نے ایکسٹینڈ کرنے کے لئے فیبرک لگایا ہے الگ سے اس کے بیچ میں ہم نے جننگلیس لگا دی سمپل سائز کو رکھنا تھا اس کے اوپر ٹیٹیلنگ نہیں کرنی تھی کیونکہ کورٹ سیٹ جتنے سیمپل ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ الگینٹ لگتے ہیں ٹراؤزر اس کے ساتھ بھی سیم باکس ٹراؤزر ہے باکس ٹراؤزر کا جو پائن چاہے وہ ٹین انجز کا یہ سمارٹ ہے اس کی لپ بہت ہی نائس آرہی ہے سمارٹ آرہی آپ چاہیں تو اس پر بھی کف وغیرہ سلیز پر بھی بنا سکتے ہیں جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بیک لاسٹک اسی طرح سے ہی اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی یہ ہو گئے آورال لوگ قریب سے آپ کو گلے کی ڈیٹیلنگ دکھا دیں پورے کے پوری سلٹ ہے سلٹ کے اوپر نیچے والے پر بٹن ہے اوپر والے پر کچھ ہے جنٹ سٹائل میں یہ سلیز پر جننگ جو لیس کے کلر وہ سیم ہی ہے یہ فلاور سے ہیں یہ بھی بلو ہی ہیں شیڈ کی وجہ سے لائٹ کی وجہ سے ان کا کلر ڈیفرنٹ ہو گیا لیکن ہم نے سیم ہی یوز کی ہے ہوپسو آپ کو آج کی ڈیٹیلنگ پسند آئے ہوگی آئے ہوگی تو کمر میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر مت کر نہ کر نہ مت بولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ